ہیلو مائی دیار آل پرنس تینکیو سو مچ فور واشنگ اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں اپنا یوٹیوب میں کیسا ویڈیو کو ایڈرنگ کیا جاتا ہے پھر پاپس کس دن پہلے آپ ویڈیو ڈال دیا وہی ویڈیو کو کس دن بعد پھر پاپس آپ دوبارہ ایڈرنگ کرنا چاہتا ہے تو کیسا ایڈرنگ کرنے کا ہے میں ابھی وہی ٹیپ سکھانے والا ہوں آپ اپنا موبائل یا ایڈرنگ موبائل میں آپ کروم جو براوزر ہے اس میں کلک کیجئے کلک کرنے کے بعد آپ یوٹیوب میں کلک کیجئے یوٹیوب میں کلک کرنے کے بعد آپ اپنا جو ویڈیو ہے ویڈیو ویڈیو میں آپ دکھا رہا ہوں لوگوں کو جو اپنا مائی چینل میں آپ کلک کیجئے مائی چینل میں کلک کرنے کے بعد آپ جو اپنا ویڈیو ڈالا ہے وہ ویڈیو میں آپ دیکھیں آپ کا سامنے ہوم ویڈیو پلیلیس چینل دسکوشن اپاوٹ آپ ویڈیو میں کلک کیجئے ویڈیو میں کلک کرنے کے بعد یہ دیر سارے اپنا لوڈنگ کی ہوئے ویڈیو دیر سارے آپ کا سامنے اوپن ہو جائے گا آپ کیسا ویڈیو اوپن کرنے ایڈٹ کرنے کا ہے میں ابھی طریقہ سکھانے والا ہوں آپ جس میں ایڈٹ کرنے کا ہے اس میں آپ ٹاسٹ کیجئے ٹاسٹ کرنے کے بعد آپ کا سامنے ایسا ایک پیج اوپن ہوئے گا پیج اوپن ہونے کے بعد آپ کا سب سے نیچے جو ہیلو مائی دیار والف آپ کا سامنے جو ویڈیو اوپن ہوا ہے وہی ویڈیو کا ایک دم نیچے یا لاسٹ اپشن میں جو دو اپشن ہیں ایک انالائیٹکس اینڈ ایڈٹ ویڈیو ہے آپ ایڈٹ ویڈیو میں کلک کیجئے ایڈٹ ویڈیو میں کلک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو میں آپ کا رائٹ سائٹ میں اپشن آئے گا کوئی ویڈیو کو کیسا آپ چینس کرنے کا ہے کاسٹوم تاب نیل جیسا آپ ویڈیو کے سامنے کوئی ایک پیج لگانا چاہتا ہے جس سے آپ آسانی سے سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ ویڈیو کس لئے بنایا گیا ہے اس ویڈیو کا خاص مقصد کیا ہے کیونکہ آز کال کا جوانے میں لوگوں کا اتنا ٹائم نہیں ہے یوٹیوب میں پورا فول ڈیٹیلز دیکھ کے کچھ سارس کرنے کا کیونکہ جب ویڈیو آپ ڈالتا ہے وہی ویڈیو کا ہیڈ لائن میں جب پورا فول ویڈیو کا ڈسپلے میں ایک بڑا رائٹنگ لکھ کے آپ ویڈیو ویڈیو کا سامنے آپ فوٹو لگا سکتا ہے ان کا نام ہے کاسٹم تاب نیل جب ویڈیو آپن ہوتا ہے وہی جو فوٹو لگایا جاتا ہے وہی فوٹو آٹومیٹک چینج ہو جاتا ہے وہی فوٹو آپ اسکین شورٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ آٹومیٹک ایسا ایک سسٹیم کے باجر سے لگایا گیا ہے کہ ویڈیو آن کرنے کا ترانت ترانت ایک سکنڈ بھی نہیں لیتا ہے اس سے پہلے پہلے وہ جو فوٹو سامنے رہتا ہے وہی فوٹو آٹومیٹک ہائیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ یہ جو پیج لگا رہے گا وہی آپ اسکین شورٹ نہیں کر سکتا ہے اسی لیے سب کو معلوم ہو جائے گا ترانت ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ یہ ویڈیو کس لیے بنایا گیا ہے کس لیے بنایا گیا ہے اب اس میں تین چار اپشن لگا ہوا ہے اس میں سب کاسٹم تاب نیل میں کوئی ایک فوٹو لگانا چاہتا ہے تو آپ کسٹم تاب نیل میں آپ کلک کیجئے کسٹم تاب نیل میں کلک کرنے کے بعد آپ کا سامنے ایسا کچھ اپشن آئے گا تو آپ آٹومیٹک دیکھ سکتا ہے آپ کسٹم تاب نیل میں میں آپ یہ اپنے کو دیکھانا رہا ہوں کون کون سا ویڈیو میں بنا کے رکھا ہے میں تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر پہلے میں ایک فوٹو بانا کے رکھا تھا وہ کی دور صحیح ہو گیا معلوم نہیں میں ابھی آپ لوگو دیکھائیں گے کتر گھوم ہو گیا ہیلو پرینڈز جب آپ ایڈیٹ ویڈیو میں کلک کرے گا ایڈیٹ ویڈیو میں کلک کرنے کے بعد آپ کا سامنے ایک کسٹم تاب نیل آئے گا کسٹم تاب نیل آنے کے بعد آپ آپ کا مان پسند دیتا کسٹم تاب نیل آپ یوز کر سکتا ہے جیسا ڈوکمنٹ میں یوز کرے گا ڈوکمنٹ یوز کرنے کے بعد آپ کا سامنے ایسا پیج آئے گا آپ اس میں سے کوئی ایک آپ کو جو تابنیل لگائے گا فوٹو اس کا سائز ترہ چھوٹا ہونا چاہیے میں آپ کو ٹرائی کر کے دکھا سکتا ہوں میرا ابھی تک یہ نہیں لے رہا ہے یہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ اپ لوڈنگ دکھا رہا ہے اپ لوڈنگ دکھا رہا ہے لیکن اپ لوڈنگ ہونے کے بعد وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے یہ پھر ٹرائی اگن دکھا رہا ہے یہ فائل یہ بہت بڑا سائز ہے یہ نہیں لے رہا ہے اس لئے میں آپ کو یہ ویڈیو نہیں دکھا سکتا ہوں تابنیل کر کے فوٹو لگا کے لیکن آپ ٹرائی کرو ضرور آپ کا ہو جائے گا میں آشا کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہائے گا بائی بائی بیسٹ آف لکھ میں اپنا ویڈیو ہی پر ریمائنڈ اپ کرتا ہوں اور آپ کو اچھا لگا تو آپ لائک کرو شیئر کرو آپ کا بیسٹ فرینڈ کے ساتھ اور یہ کوئیٹی دینر کا جو لائپ ویڈیو ہے وہی بھی آپ دیکھ سکتا ہے میں اس ویڈیو میں کمپیٹر ریپی آرنگ موبائل ریپی آرنگ اینڈ ایباوٹ آب دا اسٹوک مارکٹنگ نالیز میں ہمیشہ اس ویڈیو میں اس چینل میں اپلیٹ کرتا رہتا ہوں اور آپ کا ہمیشہ ایسا نالیز ملتا رہے گا اس چینل کے معجم سے اور میں بھی سکھتا رہتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو سکھاتا رہتا ہوں جتنا میرے کو آتا ہے بائی بائی بیسٹ آف لکھ تو رسی بی اچھا لکھتا مجھے سکھتا ہے